بسم اللہ الرحمن الرحیم عزور کی جانب سے بیشک حدمت ہے انصار گزوط الہن کے ترجمان مجاہد طلح عبد الرحمن حفظ اللہ کا اسلام یعنی کشمیر اور ہن کے نام پیغام بانوان میدان پکارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حصیب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ تشمیر اور برسکر ہن میں رہنے والے محترم اہل ایمان اور اسلام کی خاطر محظوں پر اپنے زندگی مٹانے والے مجھاہدن بائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اجیم ہے کہ ایک بار پھر مجھے آپ کے سامنے مخاطب ہونے کا موقع دیا جس دور میں ہم جی رہے ہیں حق اور بادل کے پیٹ کا فرق اور بھی واضح ہوتا جا رہا ہے اور دیکھنے والوں کے لئے یہ اور بھی صاف ہوتا جا رہا ہے کہ بادل کبھی بھی حق والوں کا دوست نہیں ہو سکتا ہے چاہے کون سے بھی چادر اڑی جائے اور چاہے کون سے بھی رنگ میں رنگ آ جائے اور کون سے بھی میٹھی زبان بولی جائے اور چاہے کون سے نام بدلے جائے لیکن جب تک یہ قوم کا علمہ گو ہے اور جب تک اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ ہے تب تک ہندو مشتق اور ملت اسلام کی اس عظیم مجھاہد قوم کے بیچ کوئی مفائمت نہیں ہو سکتی ہے حالیہ سال میں آپ سب نے یہ تجربہ کیا ہے کہ کیسے ہندو مشتق اپنی اصلی ذات دکھا رہا ہے اور ہندوستان کے ہر کونے میں مسلمانوں پر ستم اور عزیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کا طبقہ جو سریوں سے ہندووں سے مفاہمت کا قائل تھا وہ بھی آج خود کو کھوپ زدہ محسوس کر رہا ہے اور کشمیر میں انتخابی سیاست پر اپنے زندگی اور ایمان ضائع کرنے والے تمام افراد اور جماعتیں اگر آج بھی کسی کو بیو کو بنانا چاہے کہ ہندو مشتقوں کے ماتھت زندگی گزارنی ہے تو اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے حقیقت تو یہی ہے کہ فیصلے ہو چکے ہیں ہندو مشتق نے ہر کلمہ گوھ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے ہندو مشتق نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو یہ جنگ کرنی ہے اور اس کے نشانہ پر ہر وہ اہل ایمان ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا ہوا ہے اور اس کے نشانہ پر ہر ایک مسجد ہے پھر چاہے وہ بابری مسجد ہو یا کوئی اور مسجد ہو ہندو مشتق نے اپنا فیصلہ اور اپنی تیاری کر لی ہے اور اب فیصلہ اور تیاری آپ سب کو کرنی ہے ہندو مشتق ایک بہرہم دشمن ہے یہ اہل ایمان کے مردو اور عورتوں میں اور بیٹو اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہر جگہ ہے پھر وہ چاہے دلی میں ہو یا لخنوں میں یا یہاں سرنگر اور پلوامہ اور شپین اور کلگام میں ہو ہندو مشتق کے ساتھ جوٹی مفائمت کے فریب کی تلاش میں مسلمان ہند نے بہت زیادہ وقت ضائع کر لیا ہے اور کشمیر کے اہل ایمان بھی اس موقع کی تلاش میں بہت ساری موقع گوا چکا ہے اب وقت فیصلہ کرنے کا ہے اب وقت تیاری کا ہے ہندو مشتق نے کشمیر کی ہر گلی اور آس مجد اور ہر گھر کا محصرہ کر لیا ہے اور اگر ہم اب بھی اس جنگ کی تیاری میں مکمل طور پر اپنی صلاحیت کے ساتھ نہ اترے تو ہمارے سامنے صرف زلط آمز مناظر دیکھنے کو ہیں کشمیر کے گئی اور مسلمان جوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عظیم جہاد اور اس عظیم محاصر کی ذمہ داری اپنے کندو پر لے اور قلم حق کے جنڈے تلے ایک ہو جائے آزاد جہاد کو مضبط کرنا اور آزاد جہاد کے پرچم تلے ایک ہونا ہی ہندو مشتقوں کی طرف سے مسلط ایجنٹے کو روک سکتا ہے اور ان کی پھوجوں کو برباد کر سکتا ہے باقی سارے طریقے زلط کی منزل کی طرف راستے ہیں پھر وہ طریقہ چاہے پرامن مظاہمت کی ہوں یا انتخابی سیاست کی ہوں یا کسی خفی اداری کے ماتت ہو کر عسکری تحریک کی ہوں کسی مجاہد کے لئے یہ زلط کا بہانہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی گلامی کو چھوڑ کر کسی خفی ادارے کا گلام من جائے اور اس سے بڑی کوئی زلط نہیں ہے کہ کسی ملک کے مفاد کی کے ماتت ہو کر کوئی مجاہد اس عظیم محاظ اور اس عظیم جہاد کے فیصلے کرے مجاہدین تب ہی ایک جہاد سے وفا نبا سکیں گے جب وہ ایک جنگ کو صرف اور صرف جہاد کے شرائط پر لڑیں گے اور جہاد کو ہر باعتل مفاد سے محفوظ رکھیں گے ورنہ یہ مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ کچھ سال پہلے تک مجاہدین کی افق تک پہنچنے والی ازانیں کیوں رات و رات خاموش ہو گئیں ہم تب ہی اس عظیم عبادت میں قائم اب ہوں گے جب ہم سب سے پہلے اپنے عمال اور اپنے طریقوں کا احساب کریں گے اور خود سے یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا خفی اداروں کے ماتت ہماری نوکری سے اس جہاد کا عروج آیا یا زوال آیا جب تک اس محفوظ سے منسلک ہر ایک شخص ہر ایک مجاہد اور ہر ایک جمع دار ان سوالوں پر نہیں سوچتا ہے اور صحیح جواب نہیں ڈونڈتا ہے تب تک ہم ایک ایسے باور میں فسے ہوئے ہیں جہاں پر صرف ہمارا ہی نقصان ہے محترم اور عزیز مجاہدین ساتھیوں قرآن کریم کی آیات گواہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان سرکتا وعدہ کیا ہے لیکن شرائط بھی رکھی ہیں ان شرائط کو سمجھے اور اپنے سفر میں انہیں ڈونڈے ان آیت کی تلاوت میں نے اس بیان کی شروعات میں کی وہ سورہ انکبوت سے تھی اور اس میں دنیا کا خالق و مالک فرماتا ہے کہ کیا لوگ خیال کیے ہوئے ہیں کہ سربیہ کہنے سے کہ ہم ایمان لیائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزماش نہیں کی جائے گی اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمائی تھا سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں تو میرے بھائیو اگر ہمارے سامنے یہ آزمائش ہے کہ اللہ تعالی اور صرف اللہ تعالی کے ہی وعدوں پر بروسہ کرنا ہے تو پھر تاخر کس بات کی ہے تو پھر جہاد کو کیوں کسی کے معدست رکھنا ہے اپنی زندگی کا مقصد شریعت یا شہدت کے بغیر کچھ اور کیوں رکھنا ہے اللہ تعالی اسی سورے مبارک میں فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَكَ مَثَلِ الْعَانْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَانْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ جن لوگ نے اللہ کے شوہ اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی شئی ہے کہ وہ ایک گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے مکڑی کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش اس بات کو جانتے پیارے مجاہدن بائیو اللہ تعالی حکمت والا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر ہم کسی اور چیز کو پکارے یا کسی اور چیز سے امید رکھے ہم سب کے سامنے تو اللہ تعالی نے اپنے غالب ہونے کی زندہ مثال بھی قائم کی ہے کہ کیسے اس زمانے کے سب سے فقیر اور مفلس قوم نے اس زمانے کے فیرون اور نمروت کو مٹی کا ڈیر بنا دیا انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے بھی اللہ تعالی کے وعدوں پر یقین رکھا انہی کو نصرت ملی ہے پھر وہ چاہے مسلمانوں کی فارس اور روم کے محلات پر فتح ہو یا اس زمانے میں امریکہ کی قوت کا اپگان مجاہدین کے سامنے مٹ جانا ہو اللہ تعالی کے وعدیں ہمیشہ سچے ہیں یہی حقیقت ہے اکل چاہے کچھ بھی کہے اللہ تعالی کے وعدیں ہی سچے ہیں پھر چاہے میدان بدر کا ہو یا یرموک اور قادسیہ کا یا ہٹین ہو یا کھراسان ہو یا کشمیر مجاہدین ساتھیوں ہم سب کی فلاہ اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالی کے رسولی کو تھام لے اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے ایک ایسی دیوار کہ اگر کافر ہندو فوج کے تیروں کا نشانہ آپ ہوں تو ہمارے سینے آپ کے سپر بن جائے اس موقع پر میں کشمیر کے تمام اہل ایمان اور سوچ و فکر رکھنے والوں سے یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ آزاد جہاد کو آپ کی ضرورت ہے آپ کی صلاحیات اور آپ کے مال اور آپ کی دعا پر اجہاد کا حق ہے اگر آج آپ نے تاخر کر لی تو کافر دشمن اور بھی مضبط ہوتا جائے گا اور پھر ہمارے گھر اور گھر کی دیواروں میں ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہوں گی اس لئے اس عظیم جہاد کی طرف دوڑے آئے تیاری کرے اور اپنی صلاحیت سے اجہاد کے مددگار بن کر خود کے مددگار بن جائے کشمیر میں رہنے والی دین اسلام کے عظیم جوانوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ مجاہدین کی جسد کے محفظ بن جائے کفار کی طرف سے شہید مجاہدین کی جسد کو ویرانوں میں دفنائنے کے خلاق ایک بار پھر آپ زوری بازو کا استعمال کریں شہدہ کی جسد کی حفاظت کرنا آپ کا حق ہے اس حق کو نبائے آپ اپنا محفظانہ کردار نبائے اور تب تک میدان کو نہ چھوڑے جب تک آپ شہدہ کی مہتی اور منور لاشوں کو حفاظت کے ساتھ ان کی علاقوں کے مظاہر شہدہ تک نہیں پہنچاتے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس سے نبائتے ہوئے اگر آپ کو زخم بھی کھانے پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان زخموں کے بدلے میں خیر عطا کرے گا آخر پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اجہاد کو محفظ رکھے اور تمام مجاہدین کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور اہل ایمان کی سربلنی کا سبب بنائے اللہ تعالیٰ تمام شہدہ کی شہدت کو قبول کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے اللہ تعالیٰ ہندو مشفق کے خلاف اس عظیم جہاد میں ہمارے نصرت کرے جیسے ذات عظیم نے بادر اور کھندک میں مسلمانوں کے لحشکروں کو نصرتا کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جہاد فی سبیل اللہ رسول اللہ کی سنت ہے صحابہ کی جلی تاریخ دہرانے کا مبتا ہے